شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ وہ جب شاہ فیصل کے ہمراہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا انہوں نے دیکھا کہ روزہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے بڑے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل یعنی ان پر لوک لگے ہوئے تھے یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں میں کیا ہے چنانچہ روزہ رسول سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی یہ جاننے کے لیے کہ وہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے ہی سے روزہ مبارک میں موجود تھے ایک شام کو شیخ آئیس اپنے ساتھ ایک نمائندہ لے کر روزہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے ان کے ساتھ زیورات کا ماہر ایک شخص بھی تھا حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مکفل صندوقوں کے تعلے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا شیخ آئیس بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معاینہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں بنامت ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روزہ رسول کے دروازے سے منسلک تھیں ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک بھی کچھ تبرکات ملے کمیٹی نے پندرہ روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دئیے گئے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان کی زیارت کر سکیں خواتین و حضرات یہاں پر ایک وضاحت نہائید ضروری ہے کہ شیخ آئیز بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر مدفون ہیں اس طرح روزہ شریف کے اندر تین قبریں موجود ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی بھی ایسی تصویر ملے جس میں صرف ایک قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جالی ہیں ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکد مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا تو یہ ساڑھے پانچ سو سال پہلے کا واقعہ ہے وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں اس کے گرد ایک چار دیواری ہے اس چار دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار کھینچی گئی جو پانچ کونوں پر مشتمل ہے یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دورے خلافت میں بنوائی تھی اور اس پانچ کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا اسی پانچ کونے والی دیوار پر ایک بڑا سا سبز رنگ کا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے یہ دیواریں بغیر دروازوں کے ہیں چنانچہ کسی کے بھی ان دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تب پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو بھی سربراہن مملکت کو آج تک روزہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس پانچ کونی دیوار پر پڑے سبز پردے تک ہی جا پاتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ارز کرنے کی غرص سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار انہیں بس یہی پانچ کونی دیوار پر پڑا ہوا سبز پردہ نظر آتا ہے گزشتہ تیرہ چودہ سو برس میں اس پانچ دیواری حجرہ کے اندر سوائے دو افراد کے کوئی نہیں جا سکا پہلی بار اکیانوے ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے دور میں ان کا غلام اور دوسری بار آٹھ سو اکیاسی ہجری میں معروف مورخ علامہ اسمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس پانچ دیواری حجرے کے اندر گئے آخری بار آٹھ سو اکیاسی ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی اس وقت نامور مورخ اور فقی علامہ نور الحسن اسمہودی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے اور انہیں حجرہ مبارک کی دیواروں کے تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سادت نصیب ہوئی علامہ اسمہودی لکھتے ہیں کہ چودہ شابان آٹھ سو اکیاسی ہجری کے دن پانچ دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا دیکھا تو اندرونی چار دیواری میں بھی درادیں پڑی ہوئی تھی چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا مجھے وہاں پر داخلے کی سادت ملی میں شمالی سم سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹائی جو زندگی میں کبھی محسوس نہ ہوئی تھی میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء راشدین کی خدمت میں عدب سے سلام پیش کیا مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا اس کی چار دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں چار دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا میری پوری توجہ تین قبروں پر مرکوز تھی تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی صرف ایک جگہ ذرا سا عبار تھا یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جست مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکد مبارک کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت پاؤں مشرب کی سمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا خلیفہ اول حضرت ابو برکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کا سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا جب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں ام المومنین نے ایسار کرتے ہوئے یہ اجازت دیتی اگرچہ اس سے قبل وہ خود وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حجرہ میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اندر جا کر اس کا معاینہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہو گئے تھے عمر بن عبدالعزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک پانچ کونوالی دیوار بھی بنائی گئی حرمین شریفین کے امور کے محقق محیدن الحاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو چھے سو برس سے زیادہ پرانا ہے داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب ہے تخت وہ مقام ہے جہاں صلاتین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استمبول کے توپ کافی محل پہنچا دیا گیا تھا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر